بڑی دلچسپ خبریں آج کچھ آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک تو بلاول بھٹو صاحب جو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشلی پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے شکوا کیا ہے یا حقیقت بیان کی ہے یا شکایت ہے اور اس کے بعد جے یو آئے مولانا فضل الرمان صاحب نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ نئے الیکشنز چاہیئے آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں نئے الیکشن چاہیئے ہیں حالانکہ پچھلے ہفتے تک پاکستان تحریک انصاف یہ چاری تھی کہ ان کی جو سیٹوں پر جن پر ان کا اختلاف ہے ان پر ٹرائبنل بنے اور ان کو واپس ملیں اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی مزدار خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے جب اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے آج ملاقات کی اختلافات ختم کرنے کے حوالے سے تو باہر نکل کے جو ان کے پارٹی رہنماؤں نے بات کی ہے اس میں خان صاحب کے ساتھ کیے جانے والے ناروہ سلوک پر کافی بات ہوئی ہے کہ ان کو وہاں حالات اچھے نہیں ہیں اور وہ ہو سکتا ہے بھکر تال پر چلے جائیں ان میں سے ایک جو ٹکر میں نے پڑھا ہے نا وہ بڑا مزدار ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمن کو صرف پی ٹی وی نیوز دکھایا جا رہا ہے تو یہ اگر ٹورچر ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو خان صاحبی کر سکتے ہیں یا وہ جو پی ٹی وی نیوز باقائدگی سے دیکھتے ہیں لیکن ہر حکومت کو یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کو جا کے آپ نے آزاد کرنا ہے لیکن جب وہ حکومت میں چلی جاتی ہے اپوزیشن وہ پی ٹی وی کو پہلے سے بھی زیادہ اپنے اگوٹھے کے نیچے دباتی ہے تو آج پھر شکوہ کیسا لیکن شکوہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک شکیل تنولی صاحب ہیں جو والد ہیں رفاقت تنولی کے جو کچھ دو سال پہلے ایک حادثے میں اسلام آباد میں سڑک پر مارے گئے تھے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں پولیس کو گرفتار کرنے کے بارے میں بتایا ہے یہ وہ ایشو ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی اٹھایا تھا کہ شاید کسی سپریمی کورٹ کے جج کی فیملی اس میں انوالو ہے تو آج مجھے یہ ایک بات آپ سے شیئر کرنے کا یہ دل کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں دو سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا لیکن دو سال تک اس کو دبایا جاتا رہا کیوں؟ اور اب یہ اچانک اس کو اتنا اچھالا کیوں جا رہا ہے ظاہر ہے دو بچے چلے گئے اس دنیا سے بے گناہ ان کو انصاف ان کے خاندان کو انصاف تو ملنا چاہیے لیکن ایک سبق بھی اس سے ملتا ہے کہ اگر آپ طاقتوروں کے ساتھ مل کے غلط کام کریں گے تو جب کرنا بند کر دیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ بریسٹر اکیل ملک صاحب ہیں رہنمہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے ہیں مشیر ہیں وزارت قانون انصاف کے سینیٹر ہمائیو محمد صاحب رہنمہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی ٹیکنکرٹ سیر سے کے پی کے سے سینیٹر پلویشہ خان رہنمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اکیل صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیں کیونکہ جو کچھ چل رہا ہے مہنگائی ہے بجٹ آپ نے پیش کر دی ہے اور اس پہ جو بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں بہت مشکل حالات ہیں کیسے ڈیفینڈ کریں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج اس وقت جب آپ اس کرسی پر بیٹے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قومت لے کے آپ نے غلطی کی اب سارے صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو جن مشکل حالات میں یہ بجٹ پیش ہم نے کیا ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں اور یہ پاکستانی عوام عوام دوست بجٹ تو میں نہیں اسے کہوں گا لیکن ایک ریزنبل بجٹ اس کو ضرور کہوں گا کہ جس طرح کے حالات تھے اور جس طرح کے مشکل فیصلے ہم نے پی ڈی ایم کے ٹائم پر بھی کیا اور ابھی بھی ہمیں کرنے پڑے کیونکہ ملک کی ایکنومک سیچویشن جو ہے وہ کوئی اتنی پی ڈی ایم پر ذکر آپ نے کیا تو میں یاد کروا دوں آپ کو یہ آپ کا تیسرا بجٹ ہے پی ڈی ایم نے پہلے دو بجٹ پیش کی اب یہ تیسرا فرق کیا ہے لوگوں کے اوپر بوجھ سے بوجھ آپ ڈالتے گئے یاد ہو تھا نا جی پہلا پی ڈی ایم کا بجٹ آپ ملک بچانے آئے تھے تو وہ مشکل تھا پھر دوسرا چلو مشکل ہو گیا تیسرا یہی آسان ہو جاتا یہ پہلے سے مشکل سے مشکل بجٹ آتا جا رہا ہے سر وہ جو ایک فیلڈ جو تجربہ کیا گیا تھا اس تجربے کے ہی یہ خمیاز ہے جو آج پاکستانی کتنے سال بکتیں گے نہیں آپ دیکھیں ساڑھے تین پرسنٹ سے گیارہ پرسنٹ پر انفلیشن گئی اشیاء خرد و نوش کی چیزوں میں کمی ہوئی پچیس روپے میں کے مہینے میں پیٹرول کم ہوا اب یہ تمام تر وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دو سو یونٹ کو جو استعمال کرے گا اس کو فری سولر کے سولر پینلز بھی دیں گے تو یہ تمام تر ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ٹائم پر دو دفعہ ہم نے بجٹ کیا پیش کیا بلکل کیا اس دفعہ ہم نے پیش کیا بجٹ بلکل کیا لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر اس ٹائم انہوں نے ڈیلے نہ کیا ہوتا آئی ایم ایف میں جانے کا اور اس کا پھر قمیازہ پاکستانی قوم نے بکتا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کی وائلیشن کی کوئی کانفیڈنس ہی نہیں انسٹیل ہو رہا تھا آئی ایم ایف کے اس میں کہ یہ ساڑھے تین ساڑھے ایک کھومت آئی نو کانفیڈنس کی تھی آپ نے نکال دیا ہم نے نکال آئی نکال جاتے جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا دس سر روپے قیمت آئی ایم ایف کے وائلیشن نہیں کی وہ آپ کو پسا کے گئے پسا کے گئے بلکہ ہم لینڈ مائنڈ بچھا کے جا رہے ہیں بلکہ شیخ رشیطان نہیں تو آپ نے ان پر پاؤں کیوں رکھا لینڈ مائنڈ سے آپ نہیں انتخابات کرواتے ہیں ہم اگر نہ کرتے ہیں اس کا لالج تھا دیکھیں آپ نے انتخابات نہیں کروایا نہ اقتدار کا لالج ہے ابھی بھی ہم نے پہلی آفر ان کو کی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مائنڈیٹ زیادہ ہے سیٹیں زیادہ ہیں پیپلز پارٹی نے اور وزیراعظم پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں آپ کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں تو جائیں حکومت بنا لیں پھر انہیں نے حکومت نہیں بنایا یہ بات آپ کی درست ہے سینیٹر صاحب ہماری محمد صاحب بتائے گا آپ کو آفر ہوئی حکومت بنانے کی اب آپ نے شور میں چاہا ہوا ہے کہ ہماری سیٹوں واپس ہمیں کی جائیں تو حکومت بنا کے سیٹیں واپس لے لیتے ہیں حکومت کیوں نہیں بنائی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ سار صاحب اس طرح ہے کیا بھی آپ نے کہا تھا کہ پہلے تو میں کہہ دیتا جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڑھے تین سالوں میں جو ہوا تھا دیکھیں ساڑھے تین سال پاکستان تریک انصاف کے زمانے میں کیا ہوا تھا جب ہم آئے تھے ہم نے اپنی پولیسی ٹوٹل چینج کی تھی جو ہماری فانانشل پولیسی چینج کی تھی جو بندہ بھی بزنس تھوڑا سا بھی کرتا ہے اس کو پتہ ہے جب آپ میجر شفٹ کرتے ہیں تو آپ کا بزنس تھوڑا سا نیچے جاتے پھر کوویڈ آ گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا دوہ دار اکیس اور بائیس کے اس میں ایکانومی کو کیا ہوا تھا دونوں سکس ایک 5.84 کے قریب تھی اور ایک 6.2 کے قریب تھی تو وہ تو ہم ادھر لے گئے تھے جہاں انہوں نے 5.94 پہ چھوڑا تھا ہم 6.2 پہ لے گئے تھے تو شور کس بات کا اچھا پھر بہت شور مچاتے کہ جی دس روپے بڑھا دیا تھا ارے بھائی آ گئے تھے تو دس روپے ہٹا دیتے گورنمنٹ تھی نا ہٹا دیتے کون سے ایسا ہم لوگوں نے کوئی آئینی ترمیم کر لیا تھا کہ آپ وہ دس روپے آپ اسی وقت جس دن آتے اسی دن آ کے چینج کر لیتے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا نا آپ نے سر جی میری بات سنے دس روپے کم کیا تھا نا آپ دس روپے کی بجائے بارہ روپے کر دیتے ہیں نہیں معاہدہ ختم ہو گیا انہوں نے آپ نئے صحت سے ہم نئے بات دیکھیں بات معاہدہ کی نہیں ہوتی ہے سر جی بات معاہدہ کی نہیں ہوتی میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں آئی ایم ایف آپ کو ایک بات کہتا ہے اس معاہدہ کا ایک ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے انکم سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک تارگٹ رکھا ہوا ہے لیت سے دس کروڑ کا رکھا ہوا ہے کہ میں ایک سال میں کماؤں گا وہ دس کروڑ آپ دس مہینوں میں کماؤں لیتے یا نو مہینوں میں کماؤں لیتے اب آپ کے بچے بھوکے ہیں اب آپ کے بچے جو ہیں ان کو بعض چیزیں چاہیے ان کے پاس نہیں ہیں آپ مجھے باپ بتائیں جو باقی کہ آپ تیس چالیس لاکھ روپے ایک کروڑ کمائیں گے وہ کیا کریں گے آپ کہیں گے چلو یار میں ان کے لیے یہ چیزیں کر لے تو میں نے اپنا تارگٹ تو اچیف کر لیا ہے سو اس سے زیادہ دیکھیں اس سے زیادہ کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ ہم نے جو جون تک جو جون تک ہمارے تارگٹ تھا وہ کر لیا اب پھر جو لالش تھی سر ان کو لالش نہیں تھی ان کو ڈر تھا اگر ان کو ڈر میں بتا دوں کس وجہ سے تھا نیب میں چینجز لے کر آئے ہیں کس چیز کا ڈر تھا نیب کے ایک ایک قانون جس میں انہوں نے چینجز لے کر آئے اس میں کیا کیا ہے کسی کو جو فرنڈ میں نے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہے ہیں اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جہاں پہ سو بندوں سے نیچے والے بندے کو ہٹا دیا آپ نے ہر ایک جگہ پہ تو ان لوگوں نے وہ چیزیں کر لیا جب تک پیسہ آپ کے اکاؤنڈ میں آتا ہے کہتے ہیں جب تک وہ پیسہ چینج نہیں ہو جاتا ہے ان ایسٹ میں آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہو پلوشہ صاحبہ آپ نے سنی سینیٹر ہمائیو محمد صاحب کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیپ سے خطرات تھے آپ کو اور مسلم لیگ نون کو اس لیے آپ لوگوں نے ادم اعتماد کے بعد وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہئے تھا تو ابھی جو موجودہ بجٹ آیا اس پہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی تفسرہ کیا ہے کہ ہم سے مشہورہ نہیں کیا گیا لیکن آپ نے ووٹ بھی دیا پھر انہوں نے کہا ہے کہ دھاندری کی سب سے بڑی بینیفیشنی پیپلز پارٹی نہیں ہیں اور ہم نئے انتخابات کی طرف نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ہو جائیں تو آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندری کی سب سے بڑی بینیفیشنی پیپلز پارٹی نہیں ہیں آپ بھی متفق ہیں ان سے دیکھیں ظاہر ہے اگر دھاندری ہوئی ہے اور جہاں جہاں ظاہر آئیے ایک ایسی شکایت ہے جو اس الیکشن میں تقریباً ہر جماعت کو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو اس میں پیٹیشنز ہیں الیکشن پیٹیشنز ہیں وہ تقریباً چاروں صوبوں میں ہمارے امیدواروں نے جو ہے وہ داخل کی ہوئی ہیں ظاہر ہے بینیفیشنی تو ہم نہیں ہیں اور جہاں تک نئے الیکشنز کی بات ہے اگر آپ سیاسی طور پر پوچھیں تو کوئی جماعت بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہر وقت اس سے الیکشنز کے لیے تیار رہنا چاہیے خاص طور پر ہمارے جیسی انوائرمنٹ میں جیسے ہمارے ملک میں سیاسی انوائرمنٹ ہے اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر الیکشنز آ گئے ہیں تو ہم نہیں کنٹیسٹ کریں گے ظاہر ہے الیکشن تو ہر سورج جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ اب الیکشنز ہوں کہ شکل میں ہوں ہوں یا نہ ہوں یہ بات ہم ریبیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہم تو بینیفیشنی نہیں ہیں دیکھیں صدر آپ کا سینر چیئرمن آپ کا ڈیپٹی سپیکر نیشنل سمبلی آپ کا دو گوانرز آپ کے اور بہت ساری کمیٹیز کے چیئرمن آپ کی حکومت کے پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں بینیفیشنی اصوبے میں سندھ میں آپ کی حکومت بلوچستان میں آپ کا چیف منسٹر پھر بھی آپ سمجھ رہی ہیں کہ بینیفیشنی نہیں ہے دیکھیں بینیفیشنی ہم نے سندھ میں آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی پٹیشنز ہیں مخالفین کی ہمارے خلاف کتنے جو ہیں امیدوار کسی نے بھی وہاں جو ہیں جو ہیں ان کو جو ہے ٹکٹس دی ہیں کتنی دفعہ دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے قائدین نے سندھ کا روح کیا ہے یہ باتیں تو تب چیلنج ہو سکتی ہیں جب وہاں ایک تمام جماعتوں کی دلچسپی رہی ہو لوگ جاتے رہے ہو لوگوں نے وہاں فیلڈ کیوں مخمص کا پچاس پیسر اگر بات یہ ہے کہ ہم نے کونسٹیٹیوشنل اہتے جو ہیں وہ لیے ہیں ہم نا کابینہ کا حصہ ہیں اور نا کابینہ میں جو بجٹ بنا ہے یا جو قانون سازی کابینہ میں ہوتی ہے اس کا ہم حصہ ہیں کل جو آٹھ روپے پانچ روپے پچھتر پیسے کیتہتر پیسے جو کل بجری بڑی ہے اور آج بھی تین روپے جو کل تو سرکولیشن کے ذریعے کابینہ سے بڑی ایک اور وہ آج بھی میں بھی دیکھ رہی تھی نیپرا نے پھر ریٹس بڑھائی ہیں ہم اس پوری ایک سائز کا حصہ نہیں اور اس پر ہمیں تحفظات ہیں کیونکہ یہ صلیق تو یہ بتائے گا عوام کو پاس کرنا چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے یہ بتائے گا کہ جو آپ نے ابھی کہے داندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری تو نہیں ہے تو چھوٹے بینیفیشری ہیں داندلی کی آپ نہیں دیکھیں یہ جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ کو آپ لے کر شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کریں ہم داندلی کے بینیفیشری اگر ہوتے تو پھر ہم کہیں اور ہوتے ہم پچھلے کہیں اگر داندلی کرانے کا وہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں گر ہوتا یا اتنی طاقت ہوتی تو پھر چاروں صوبوں میں جو ہے وہ جس طریقے سے پہلے ہوتا رہا ہے اس ملک میں سسٹمز بیٹھتے رہے ہیں کئی عربوں کے باوجود تو سارے کام ہم نے تو کبھی نہیں کیے اور نہ ہمارے حق میں ہوئے ہیں البتہ جہاں ہمیں منڈیٹ ملا ہے اگر وہاں کسی کو کوئی شکایت ہے تو آپ صرف اٹھا کے دیکھ لیجئے بلکل تقابلی جائزہ مل جائے جب کوئی جا کے گھوڑا میدان میں دوڑا ہی نہیں تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا کس بات کی شکایت کرتا ہے